Good morning student 9th class دیکھیں 9th class آج اپن پڑھیں گے میر باقر علی دہلوی کے بارے میں میر باقر علی دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے تو دیکھیں میر باقر علی دہلوی کی وفات 1928 میں ہوئی ہے کب ہوئی ہے ان کی وفات 1928 میں ہوئی ہے تو دیکھیں میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے یعنی کہ داستان سنانے والے تھے میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے دیکھیں اس ٹائم پہ کیا تھا داستان غریبات بہت زیادہ تھا اور یہ داستان سنانے دور دور جایا کرتے تھے راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے تو دیکھیں پہلے کہ راجاؤں اور نوابوں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے دربار میں منور انجن کے لئے اور اپنا وقت گزارنے کے لئے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لئے داستانی سنا کرتے تھے اور یہ اپنے دربار میں لوگوں کو بلائے کرتے تھے تو میر باقر علی کیا تھے آخری داستان گو تھے یعنی کہ آخری داستان سنانے والے تھے اور راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے تو دیکھیں وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لئے ملازم بھی رہے آپ کیوں کہ بتایا جا رہے ہیں کہ ریاست پٹیالہ میں ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لئے ملازم بھی رہے پھر دیکھیں پٹیالہ سے دلی آگئے پھر پٹیالہ سے کہاں آگئے یہ دلی آگئے دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا کہاں تھا ان کا مکان دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا تو دیکھیں سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا جس کی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا پہلے کیا ہوا کرتا تھا یہ داستان سنانے جاتی تھے اور داستان سنانے کے بعد ان کو راجہوں اور نوابوں اور پادشاہوں کی طرف سے ان کو انعام دیا جاتا تھا جس سے یہ اپنی روزی روٹی کماتے تھے یہ ان کا ایک روزی کا ذریعہ تھا تو جیسے ہی سنیما کا رواج چلا تو سنیما کے رواج نے داستان سننے کا جو دور تھا وہ کم ہو گیا اور لوگ واقع سنیما دیکھنے جانے لگے جس کی وجہ سے ان کی عمر کا جو آخری حصہ تھا وہ بہت ہی غریبی میں بزرا تو دیکھیں داستان گوئی کا انہیں ورسے میں ملی تھی یعنی کہ ان کے جو نانا تھے وہ بھی داستان کہاں کرتے تھے تو ان کو جو داستان گوئی جو تھی ان کو ورسے میں ملی تھی وہ اپنے نانا پیڑا کے شاگرد تھے انہوں نے داستانے کس سے سیکھیں تھی ان کی نانا سے سیکھیں تھی انہوں نے داستانے کس سے سیکھیں تھی ان کی نانا سے سیکھتے ہیں یہ ان کی نانا کے ہی شاگرد تھے اب دیکھیں شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھیچ جاتا تھا کیا کہہ رہے ہیں شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ میر صاحب جب بزم اور رزم کی بارے میں سنا نہیں جاتے تھے تو وہ موقع پا موقع ایکٹنگ بھی کرتے جاتے تھے اور اس انداز میں سنایا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہم خود آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ آپ کے سامنے پورا نقشہ کھیچ جاتا داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے کیا کہتے ہیں کہ داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ متعلیہ کیا تھا یعنی کہ وہ ہر علم کے بارے میں اچھے سے سمجھتے تھے اور ان کو اچھی سے معلومات تھی ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ متعلیہ کیا تھا بڑھا پہ میں ناقدری تو دیکھیں بڑھا پہ میں ناقدری اور کمپورسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی تو دیکھیں جب ان کا جو داستان سنانے کا جو دور دورہ تھا وہ تیرے تیرے ختم ہوتا گیا اس لئے ان کو